رحمان رحیم ایک نیوی ٹوٹوریل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جناب آج کی اس لیکچر میں جو ہے یہ پارٹ ون ہے جس میں ہم میکرو ساپٹ آپس کے اوپر ہم یہ سٹارٹ کرنے والے کمپریٹ سیریز جس میں جو ہے ہم ڈیلی یا دو دن بعد جو ہے ہم ایک لیکچر اپلوڈ کریں گے پہلے ہم میکرو ساپٹ وڈ کے اوپر بات کریں گے کہ میکرو ساپٹ وڈ کے ہے کیا اور یہ کون کون سی کاموں کے لیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم پاور پائنٹ کے اوپر آنگے اور پاور پائنٹ کے بعد جو ہے ہم ایک سل کے اوپر بات کریں گے اور اس کو ہم پریکٹیکلی استعمال کریں گے کہ آپ نے اس کے یوز کیسے کرنا ہے تو اس طرح کمپریٹ جو ہے ہم ایک ایک لیکچر کے جو ویڈیو جو ہے وہ ہم افلوڈ کرتے رہیں گے اچھا سب سے پہلے جو ہے ہم آج جو ہے میکرو ساپٹ وڈ کے اوپر بات کریں گے جیسے ہی ہم وڈ کو فائل کو افن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے ویلکم سکرین آ جاتا ہے تو ویلکم سکرین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ возмож document ہے جس document پہ آپ نے پہلے کام کیا ہو جو document آپ نے پہلے save کی ہو تو آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ آپ نے existing جو پرانے document سے ان کو آپ نے callنا ہے یا new blank document آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ screen پہ نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے ایک template دکھایا جاتا ہے یہاں پہ identity letter یہ جو سارے چیزے جو یہاں پہ resume وغیرہ جو ہے یا لیٹر جو ہے یہاں پہ آپ اسے استفارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ سارا ڈیزائن تیار کیا اس میں آپ سپا اپنا ورڈز جو ہے پوٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے اپنا کام نپٹا سکتے ہیں جیسا ہی ہم یہاں پہ اوفن بھی ہے ہوم بھی ہے اس کو ہم بلیک ڈنگ اوپنٹ پہ کلک کرتے ہیں بلیک ڈنگ اوپنٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمارے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا مائکرو ساپٹ ورڈ جو ہے یہ کون سی کاموں کے لئے استعمال کرتا ہے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے مائکرو ساپٹ ورڈ مائکرو ساپٹ ورڈ جو ہے یہ مائکرو ساپٹ جو ہے یہ ایک کمپنی کا نام ہے ایک امریکن کمپنی ہے مائکرو ساپٹ جو ہے یہ ایک امریکن کمپنی ہے ورڈ جو ہے یہ اس کے پروگرام کا نام ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس جو ورزن ابھی پیل حالا ویلیبل ہے وہ 2019 ہے اور اس میں جو ہے اپ ڈیشن کی جاتی ہے تری تری سال یہ گیپ دیا جاتا ہے سب سے پہلے 2004 میں انہوں نے بنایا اس کے بعد 2007, 2010, 2013, 2016 اور اب 19 اور اس کے بعد 21 میں جو ہے یہ کوشش کریں گے اور اپ ڈیشن جو ہے لے کے آئیں گے تو اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھوڑا اپ گریٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پہ تو مایکروساپٹ وڈ کو سب سے پہلے سمجھتے کہ مایکروساپٹ ورڈ جو ہے یہ کون کون سی کاموں کے لیے جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں اچھا مایکروساپٹ ورڈ جو ہے یہ ایک ورڈ پروسیسر ہے جہاں پہ بھی ایک ورڈ پروسیسر کا نام آ گیا تو اسی آپ کو سمجھنا ہے کہ اس میں ہم اپلیکیشن اور ڈکومنٹیشن کا جو کام جو ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں اچھا مایکروساپٹ ورڈ از اوڈ پروسیسر ان ویچ بھی ڈو اپلیکیشن انڈ ڈکومنٹیشن اس کے بعد ایک ورڈ فیڈ بھی ہوتا ہے ورڈ فیڈ کو جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ورڈ فیڈ میں بھی ہم جو ہے اپلیکیشن انڈ ڈکومنٹیشن کا کام کرتے ہیں لیکن ورڈ فیڈ میں ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ سیمپل ہوتے ہو اور مایکروساپ ورڈ میں جو ہے اس میں ہم ایڈوانس کام جو ہے ہم ایڈوانس کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں مائکروسافٹ جو ہے لی آؤٹ پہ لی آؤٹ مائکرو مائکروسافٹ اچھا اس کے جو ہے ہم یہاں سے اس کو تھوڑا بولٹ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سائز بڑھاتے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے صحیح طرح سے نظر آج سکے اچھا اس کے بعد جو دوسری ضروری چیز ہے مائکروسافٹ لی آؤٹ جو ہے یہ سارا پیج جو دیکھ رہا اس کو سارا پہلے ہم سمجھے سب سے پہلے جو اس میں آتا ہے وہ ہوئے ٹائٹل بار ٹائٹل بار جو ہے یہاں پہ یہ کرسر کو دیکھے آپ ڈکومنٹ ون یہاں پہ جو لکھا اس کو ٹائٹل بار کہا جاتا ہے اس چیز کو ٹائٹل بار یہاں پہ ڈکومنٹ اس لئے لکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کو رینیم نہیں کیا اگر ہم یہاں پہ کچھ اور نام لکھا تے لکھا تھے یا اس آسائیمنٹ لکھے تھے کنٹرول بٹنز جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے یہ جو دکھر آئے آپ کو اس کو کنٹرول بٹنز کہا جاتے ہیں جس میں ہم اس کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے ہم اس کو مکمل کینسل بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے کنٹرول بٹنز جو ہے کہتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے کوئک ایکسٹ ٹول بار ٹول بار اچھا کوئک ایکسٹ ٹول بار جو ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ جس سے ہم ریڈو آنڈو اور یہاں سے ہم جو ہے سیو کر سکتے ہیں اس کو جو ہے کوئک ایکسٹ ٹول بار کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے منیو بار منیو بار جو ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اس کو کہا جاتا ہے جس میں فائل ہوم، انسل، ڈراؤ، ڈیزائن، لی آؤٹ، ریفرنس، میلنگ، ریبیو یہ وغیرہ آ جاتا ہے اچھا منیو بار کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ ہے سٹینڈر بار سٹینڈر بار جو ہے اس کو ہم یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کرسر کو دیکھیں یہاں پہ اس کو جو ہے سٹینڈر بار کہا جاتا ہے ان سارے کو اس کو سٹینڈر بار کہا جاتا ہے اس کو پہلے جو ہے منیو بار بھی کہا جاتا تھا اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے رولر رولر جو ہے ہمارے ساتھ یہ بھی جو کہ مایکروسافٹ آپس کے جو ٹھوٹ وزن سیکسٹین اور جتنے بھی یہاں پہ تھے تو ان سے جو ہے یہ ہو سکتا تھا مطلب دوہزار سولہ دوہزار تیرہ اور دوہزار دس جو ورزن تاویس میں یہاں پہ جو ہے رولر دیکھا جاتا ہے تو آپ ٹوٹ وزن سیون یا ٹین یا ترٹین یوز کر رہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے پیج کے لیے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا بچہ رولر کے بعد جو ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ ٹوٹ وزن نائٹین میں انہوں نے یہاں پہ انکلوڈ نہیں کہ اس کو آپڈیٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکرول بارز سکرول بارز جو ہے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ والا اپشن ہے جسے ہم پیج کو جو ہے نیچے اوپر کر سکتے ہیں اچھا یہاں سکرول بار میں یہاں پہ بھی ایک اپشن نظر آ رہا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو زوم کریں تو یہاں پہ ایک اوور بھی جو ہے اس سے ہم پیج کو یہاں اور یہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں سکرول بار سکرول بار کے بعد جو ہے ہمارے پاس اٹواں جو ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں status bar status bar جو ہے یہاں پہ اگر اس کو status bar کہا جاتا ہے اس لائن اس لائن میں جو ہے ہمارے پاس one page ہے اور یہ ابھی بھی one page میں ہے 44 words ہم نے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے جو غلطی آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو include کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اگر آپ پیج کو جو ہے نارملی یہ 100 پہ ہوتا ہے 100 میں جتنا بھی آپ کو دکھرا ہوتا ہے یہ print ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو زوم کرتے ہیں یا زوم آٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ print نہیں ہوگا جتنے بھی آپ کو screen پہ یہاں پہ 100 لکھا ہوگا جو آپ کو نظر آوگا وہ print ہو جائے گا اچھا status bar کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک اور بھی بہت important چیز ہے اس میں جس کو ہم ابھی آپ کو بتانے والے ہیں یہاں پہ میں ایک word لکھ رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں microsoft لکھ رہا ہوں microsoft لکھا یہاں پہ دیکھیں microsoft office میں نے لکھا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے نیچے جو ہے red line آگیا red line یہ یہ بتا رہا ہے یہ documents جو ہے یہ microsoft office word جو ہے یہ اپنے لئے ایک dictionary رکھتا ہے یہ اپنے پاس تو یہاں پہ جو بھی words آپ لکھتے ہیں جو کہ dictionary کے ساتھ ان کے match نہیں ہوگا تو اس کے نیچے جو ہے red line آگا یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتے ہیں کہ آپ کے spilling mistake ہے آپ یہاں پہ click کریں جس کے لئے آپ کے لکھنے کرنا کیا ہے یہ جیسے کہ لکھیں میں نے یہاں پہ غلطی کر لی ہے micro میں نے لکھا ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اپنی غلطی کے لیے ان کی جو dictionary جو ہے microsoft word کی اس سے یہ match نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر آپ نے کرنا کیا ہے کہ mouse کا right click کرنا ہے تو یہ آپ کو suggestion یہاں پہ دے گا کہ آیا آپ نے لکھا تو microsoft ہے لیکن شاید یہ microsoft آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ suggestion پہ اب جب آپ click کریں گے تو اس کے نیچے سے جو ہے یہ read line جو ہے یہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ میں ایک ایک دوسری جو important چیز لکھ رہا ہوں ہی علی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ grammatical mistake جو بھی آپ کر لے تو پھر بھی یہ میں نے microsoft آپس جو ہے spilling کے اوپر بات کی جہاں پہ ہم نام لکھتے ہیں پار ایزامپل میں نے لکھا تجیب یا میں نے لکھا اوزیر یا اوزیر نام تو ان کا dictionary میں ہے یا میں نے تجیب یہ نام لکھا تو یہاں نام کے نیچے بھی یہاں پہ read line آ رہا ہے تو read line اس لئے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایڈیشنری جو ہے microsoft آپس کا ایڈیشنری اس میں یہ نام included نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ نہیں لکھا تو اگر تجیب نام آپ نے یہاں پہ لکھا تو اس کے نیچے بھی read line آ رہا ہے لیکن یہ جب آپ اس کو print کریں گے تو یہ نیچے جو read line ہے یہ print out میں جو ہے یہ نہیں جائے گا یہ صرف آپ کو یہاں پہ suggestion دے رہا ہے تو آپ کا نام نے آپ تو اپنے نام صحیح لکھا پھر بھی read line آ رہا ہے تو اس پہ یہاں پہ click کر کے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو suggestion دے رہا ہے کہ آپ نے شاید نجیب لکھا یا تییبی لکھا یا تجفیل لکھا آپ نے غلطی سے تجیب لکھا ہوا ہے تو suggestion کو آپ ignore کریں تو اس کے لئے دو option ہیں یہاں پہ آپ ignore all پہ click کریں گے تو یہ ignore ہو جائے گے اس سے read line ختم ہو جائے گا یا اس کو add dictionary پہ جو آپ click کر کے اس کو add dictionary میں جو ہے ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آگلی بار جب آپ اس کو لکھیں گے تو یہ جو ہے اس کے نیچے جو ہے یہاں پہ ایک باریز دید گئی ہے جس میں سب پار ایزامپل ہم اس کو select کرتے ہیں select کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے اب اس کا font size جو ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں پار ایزامپل ہم نے یہ لگایا تو اس کا size اور یہ جو style جو ہے یہ change ہو گیا یا پار ایزامپل ہم اس کو یہاں سے بھی change کر کے اس کو ایسا کر سکتے ہیں یا اس کو ہم ایسا لکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو size جو ہے وہ change ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ جانب size جو ہے ہم یہاں سے بھی چوٹا بڑا کر سکتے ہیں ایک پونڈ کی یہاں سے دیکھیں اس کو جو ہے ہم کر سکتے ہیں پار ایزامپل ٹوئنٹی ایٹ ترٹی سیکس اور یہاں سے جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے بھی ہم size کو بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو واپس چوٹا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ sentence case جو ہے اس پہ یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے change case چینج کیس میں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس میں جو ہے سنٹنس کیس لور کیس اپر کیس اور کپٹلائز ایچ ورڈ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ نے اس کے اوپر آفر کیس پہ کلک کر دیا تو آپ کے سارے ورڈز جو ہے یہ سارے ورڈز جو ہے یہ آفر کیس میں آئیں گے جس میں سارے ورڈز جو ہے وہ کپٹل ہوں گے جس کے بعد اگر آپ نے اس میں لور کیس میں کیا تو یہ سارے لور میں آ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے سینٹنس کیس کلکیا تو سینٹنس کیس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں پہلا ورڈز یہ کپٹل آتا ہے باقی اسمال اور یہاں اس طرح ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کپٹلائز ایچ ورڈز مطلب یہ بھی کپٹل اور یہ بھی اس طرح ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم یہاں سے بولڈ کر سکتے ہیں پاریزمپل اس پر میں نے کلک کر تو یہ بولڈ ختم ہو گیا اس کے بعد اس کو بولڈ کرے اس کو اٹھالک کر سکتے اٹھالک یہاں پہ اس کو تھوڑا بینڈ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو انڈر لائن کر سکتے انڈر لائن کے ساتھ جو ہم یہاں پہ klick کریں گے تو ہمارے ساتھ مختلف انڈر لائن آ جاتا ہے جس کو بھی ہم چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ہم نے دبل لائن کو سلیکٹ اس کے بعد یہاں پہ ہم کر کے اس کو نیچے درمیان میں یہ لکیر بھی ہو ہم اس کی انچ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں دیکھا جائے یہاں پہ اس کو سبسکرپشن سبسکرپٹ کہا جاتا ہے تو اپر سبسکرپٹ اور لور سبسکرپٹ کہا جاتا ہے تو یہ اپر سبسکرپٹ ہے اور یہ لور جب بھی ہم پرمولہ لکھتے ہیں تو ہم اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں پار ایزامپل ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں یا ہم نیچے یہاں پہ لکھتے ہیں جیسے ہم پار ایزامپل ایس ٹو کا پرمولہ لکھتے ہیں تو ایس ٹو کا پرمولہ جو ایس ٹو اور ایس ٹو او سوری او اچھا ایس ٹو او جو ہے اس کو ہم یہاں پہ اس ٹو کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو لور کے سبسکرپٹ لیں گے دیکھیں یہاں پہ اگر میں اس کو توڑا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو نظر آسکیں اچھا ایس ٹو اس کو ہم نے یہاں پہ کر دیا پار ایزامپل ہم پارمولہ لکھتے ہیں پارمولہ لکھتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی فائپ کے پیپٹین کے اوپر ہم ایک آفر کیس کا لیتا ہے یا ہم اس میں سکوئر لیتے ہیں تو اس میں ہم ٹو کو سیلیکٹ کریں گے اور ٹو کو ہم آفر کیس پہ لکھیں گے تو یہ اس طرح ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم اس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں اس کو کہاں جاتا ہے ٹکسٹ ہائلائٹ کلر پار ایزامپل یہاں پہ میں نے مائیکرو ساوٹ آبس لیا اور اس کو ہم نے کلیکٹ کر دیا تو یہ نارمولی تو یہ ریڈ ہوتا ہے لیکن آپ جس سرات چینج کر سکتے ہیں یہ ہم اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب کوئی ہمیں ڈکومنٹس دے گے اس کو چیک کرے کہ یا آیا اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں تو پھر ہم جب بھی یہاں پہ انہوں نے غلطی کر لی ہوتی ہے پار ایزامپل یہاں پہ میں آپ کو میں کوئی سینٹس یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کو جو ہے ہم جب بھی اس میں کوئی غلطی کر لی تھے پارکزامپل ہس بندے نے یہاں پہ غلطی کر لی ہے تو ہم اس کو جو ہے یہاں پہ چیوز کر کے اس کو ہائلائٹ کرتے تھے کہ یار جناب آپ نے یہاں پہ غلطی کر لی ہے اور اس میں کمنٹ سیکشن کیسے ایٹ کرنا ہے اور باقی جو ہے ہم اس کو آگے جو ہے بتاتے رہیں گے اچھا اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس اس میں سے ہم کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں پارکزامپل ہم نے یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس کی کلر جو ہے چینج کر سکتے ہیں پارکزامپل اس کو ہم ریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوگا جو بھی کلر آپ یہاں سے جو ہے انکلوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے اٹومیٹکلی چینج ہوتا رہتا ہے تو اس کو جو ہے آپ چینج کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم پریگراب کے اوپر بات کریں گے کہ پریگراب میں ہم نے کون کون سی چیز جو ہے اس کو کیسے استعمال کرنا اور اس کے بعد جو ہے ہم سٹائلز اور پھر ایڈیٹنگ کے سائٹ پہ آئیں گے اور اس طرح مزید لیکچر جو ہے پارٹ ٹو جو ہے ابھی اس کے بعد آئے گا تو آپ جو ہے یوٹیوب پہ سٹڈی وید ندیم جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے یہاں سے آپ کو سارا سیریز جو ہے سارا مل سکتا ہے وہاں سے آپ ویزٹ کر کے جو ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ ہمیں جو ہے آپ کی کوئی پرابلم ہے یا کوئی قویسٹنز ہے تو آپ ہمیں ورسپ پہ جو ہے اسمس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ہمیں پیس بک پہ بھی مسٹر پٹان اپشل اپشل کے سائٹس پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ہمارا جو انسٹیگرام ہے مسٹر انسٹیگرام میں مسٹر تجیب کے نام پہ ہیں تو ہاں سے جو آپ وزٹ کر کے جو ہے ہمیں کوئیسٹنز جو ہے آپ ہو سکتے ہیں so thank you so much for watching this video and for next video we will upload it and so stay connected with us and go to a playlist of with study with nadim youtube channel thank you so much for watching this video allah afej